نمشکار ویلکم بیک ٹو اکسارویش من انڈیا یوٹیوب چینل دوستو سینیکو کا جو الفیر ہے وہ جلدہ تر ہمیں نہیں مل پاتا ہے اس لیے کہ ہمیں اس کا پورا انفارمیشن ہمارے پاس نہیں رہتا ہے اس لیے آج آپ کے پاس ایسے ہی ایک انفارمیشن لے کے آیا ہوں جسے آپ کو لگ بگ دیر لگ کا فائدہ ہو سکتا ہے ہاں دوستو میں نے دیکھا بہت لوگ ہیں جو کی چلڈرنڈ ایڈوکیشن ایلاؤنسز کا علاوہ اور بھی جو گرانٹس جو سکولرسیپ اماؤنٹ کیس بھی سے ملتا ہے کینڈری سینیک بورڈ سے ملتا ہے اس کا اپلائی ہی نہیں کرتے ہیں جب آپ سارویس میں تھے تو آپ کو یہ ملتا تھا پر آپ جب اب ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو اس بارے میں پتا ہے پر یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کے لیے ایک سپیشل سکولرسیپ ہے آپ کے بچے کے لیے اگر آپ کے بچہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر رہا ہے کوئی بھی ٹیکنیکل کورس اگر کر رہا ہے تو ان کے لیے ایک سکولرسیپ ہے جس کا نام ہے پی ایم ایسے سکولرسیپ ہاں دوستو یہ پی ایم ایسے سکولرسیپ کا ابھی چل رہا ہے فارم فلاب 30 دسمبر اس کا لاسٹ ایٹ ہے ٹھیک ابھی بھی اس طرح سمائے ہیں اس سمائے کا دران آپ اس کا جو فارمالٹیز ہے پورا کیجئے آن لائن فارم خلاب کرنا ہے کہیں کسی کو ایک پیسہ نہیں دینا ہاں اس کے لیے تین ڈاکومنٹ بہت ضروری ہے باقی جو ان کا ڈاکومنٹ سب آپ کے پاس ہے یہ تین ڈاکومنٹ آپ کو ایرنج کرنا پڑے گا کیسے کرنا ہے کون کون سا ڈاکومنٹ ہے دیکھئے سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے یہ جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بچے کا جو کالج ہے کالج سے سائن کروا کر کے لانا ہے کہ بچے آپ کو اس کالج میں پڑ رہا ہے اس کا ایک آتھونٹیگیشن ہے نمبر ون یہ فارمیٹ کہاں ملے گا یہ فارمیٹ آپ کو کیس بھی کا ایف سیٹ میں ملے گا یا پھر ہمارا اسی یا پھر ہمارا جو ایف سیٹ ہے www.esminfo club وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا جس کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں کلک کر کے پی ایم ایسے سکولرشپ کا بارے میں آپ ڈیٹیل میں جانے اور ساتھی ساتھ یہ جو فارمس ہے وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کریں وہاں پہ فارم کا لنک دیا ہوا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو فارم یہ ہو گیا دوسرا فارم کونسا فارم ہے ایک فارم ہے بچے کا کسی ایس بی آئی یا پھر پی این بی میں بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور بینک سے یہ فارم ہے یہ این ایکزار جو ہے بینک مینیجر سے سائن کروائے کر کے لانا ہے ہو گیا دوسرا فارم اب ہو گیا تیسرا فارم تیسرا فارم ہے یہ فارم ہے جو سب سے جروری ہے یہ فارمٹ ہے کہ آپ کا ڈیچارج بوک آپ کا جو آئیکیٹ ہے اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا اس میں لکھنا ہے آپ کا پی پیو نمبر آپ کا آئیکیٹ نمبر آپ کا آئیکیٹ کہاں سے ہوا ہے یہ سارے ڈیٹا لکھنا ہے اور بچے کا جو ڈاکومنٹس ہے یعنی کہ ان کا مارکسیٹ ان کا آثار کاٹ پین کاٹ یہ جو فارم پھلاپ کر کے اور جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے ڈاکومنٹ لے کے آپ کو آپ کا ڈیچارج بوک آپ کا آئیکارڈ اور بچے کا جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس سارے ڈاکومنٹ کو لے کر کے آپ کو جانا ہے جلہ سینک بوٹ میں سارے ڈاکومنٹ کا کے بعد یہ فرم سائن کریں گے اور یہ تینوں فرم جب مل جائے گا آپ کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایس بی کا ویفی سائٹ میں لاغن کرنا ہے پھر آپ کو لاغن کرنے کا بعد آن لائن فرم پلاپ کرنا ہے کیسے فرم پلاپ کرنا ہے کیا کی کون کون سا سٹیپس ہے اس سارے چیز آپ کو مل جائیں گے ہمارا جو ویف سائٹ ہے www.esminfoclub.com جس کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکریپسٹن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں جا کے کلی کر کے آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے دوستو یہ تھا آج کا امپورٹن سمچار آپ کے لیے آپ کا فائدہ کے لیے اسی طرح کا امپورٹن نیوز پانے کے لیے اس چینل کو آپ جوری سبسکرائب کریں نوشکار جہند جہ بھارت